سلام علیکم اپنے اپنے گارڈن کو انجوائی کر رہے ہوں گے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک لیلی کے پلانٹ کے اوپر ہے جو کہ جسے پرپر لیلی کہا جاتا ہے پرپر لیلی ایک خوبصورت اور بہت ہی پیارا پلانٹ ہے یہ ایک پلانٹ نہیں میں آپ کو کافی سارے پلانٹ دکھاؤں گا جس سے میں نے ایک پلانٹ سے کافی سارے پلانٹ جو ہے تیار کی ہیں آپ کو چیک کرواتا ہوں جاتے ہیں اور کتنے سالیں اس کے نیچے بلب ہوتے ہیں اور کتنے زیادہ پلانٹ جو ہے آپ خود تیار کر سکتے ہیں ایک پلانٹ سے تو دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں ہمیرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طریقے کی نئے نئے ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کے دوستوں انفرمیشن شیئر کرتے ہیں اس کی کوئی باتیں شیئر کرتے ہیں ان کی پروپیکشن کیسے کر سکتے ہیں اس کو آپ آگے ڈیوائیڈ کیسے کر سکتے ہیں اس کو بلب سے کیسے الگ کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طریقے کی نئے نئے ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے دوستو یہ آپ کو نظر آرہے ہوگی پرپل لیلی کے پودے یہ ایک بلب ہوتا ہے اس کے نیچے یہ آپ چیک کریں کتنے سارے بلب ہیں یہ اس پودے کو آپ نے پوری طریقے سے نکال لینا ہے جڑ سے نکال لینا ہے پورے پودے کو نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے الگ الگ بلب کرنے کیسے کرنے اس کے جب آپ بلب پوری طریقے سے نکال لیں گے اس کے بلب الگ خود بخود ہی ہو جائیں گے جب آپ ایک دفعہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا رین لیلی کے بلب لکھتے ہیں تو کافی سارے بلب ہوتے ہیں اسی طریقے اس کے بھی بلب ہیں تو اس کے پتے بھی ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں بلب جو آپ الگ الگ کر کے آپ نے مٹیریل کس طریقے جو بنانا ہے اس کا وہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں اس طریقے مٹیریل بنا کے آپ خود لگا سکتے ہیں ایک بودے سے کافی سارے بودے جو ہیں تیار کرنا تو آپ نے کرنا کیا مٹیریل کس طریقے کا بنانا ہے تو مٹیریل آپ نے جب بھی بنانا ہے اس کے لئے آپ نے بھالو مٹی لینی ہے بلکل سوفٹ مٹی ہونے جائے یہ اب چیک کریں بلکل سوفٹ مٹی ہونے جائے اس کے اندر آپ ڈی کمپوز گوبر خاد ملا لیں ڈی کمپوز پتوں کی خاد ملا لیں ورمین کمپوز خاد ملا لیں یا کوئی فنڈی لیزر اور استعمال جو بھی آپ کے پاس پڑا وہ آپ نارمل مٹی میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی گروہ کر جاتا ہے اچھا گروہ کرتا ہے تو زیادہ تر تو دوستو اس کے لئے لگایا ہوئے میں آپ کو چیک کرواتا ہے یہ گلائی میں اس کو لگایا ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس کو گروہ کیا ہوئے کافی سارے پودے ایک پودے سے تیار کی ہوئے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں تو مٹی کی بات کر رہا تھا نارمل مٹی میں بھی لگائیں گے تو یہ گروہ کر جائے گا لیکن زیادہ سے زیادہ آپ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کے لئے ڈی کمپوز گوبر کی خاد استعمال کر لیں بھالو مٹی استعمال کر لیں اس کو اچھی طریقے مکس کر کے ایک بلب ایک گملے میں آپ نے لگانا ہے اس کے بعد اس کا ریزلٹ دیکھئے گا کتنا زیادہ بہت ہی اچھا ہے اس کا ریزلٹ بھی ہے اور تیار کرتا ہے بہت سارے بی بی پلانٹ اس کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں جب آپ اس طریقے سے مٹی تیار کر کے اس کو لگائیں گے تو یہ بہترین گروہ بھی کرے گا یہ اس کے ساتھ بھی دیکھیں کتنے سارے بلب ہیں یہ سب بلب ہیں اس کے ساتھ یہ جب آپ پورا پودا نگالیں گے اس کے ساتھ بلب آپ الگ الگ تیار کر سکتے ہیں یہ چیک کریں یہ چھوٹے چھوٹے سے اور بھی کافی سارے بلب جو ہے تیار ہو رہے ہیں سارے کافی سارے تو اسی طریقے آپ لگا کہ اس کو گروہ کر سکتے ہیں تو پانی اس کو آپ نے کم سے کم بھی پانی دینا ہے کم سے کم پانی آپ نے اس کو دانا ہے کیونکہ اس کے بلب جو ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر پانی ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ پانی دے دیں گے جیسے رین لیلی کے بلب خراب ہو جاتے ہیں اسی طریقے اس کے بھی بلب ہوتے ہیں لیکن اس کو پانی آپ اگر زیادہ دے دیں گے پانی اوپر واٹرنگ کر دیں گے جب آپ اس کے بلب پانی زیادہ دیں گے اس کے بلب خراب ہوں گے آپ کا پودا بھی خراب ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فل دھوپ پہ آپ نے نہیں لگانا فل دھوپ پہ آپ اگر آپ اس کو لگائیں گے تو اس کے پتے جو ہے جلنے شروع ہو جائیں گے گرمیوں کی سیزن میں یہ دھوپ برداشت نہیں کرتا سردیوں کا سیزن ہو تو کچھ نہ کچھ برداشت کر جاتا ہے لیکن اوپر یہ پودا لگا ہوا ہے فیکس کا پودا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے فیکس کے پودے کے نیچے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر چھاؤں آتی ہے چھاؤں میں یہ بھی گروہ کر رہے ہیں انڈور پودے ہیں انڈور بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں انڈور اتنا کسا لگا سکتے ہیں یہ تین سے چار گھنٹے کی اس کے اوپر دھوپ لازمی آنا چاہیے اس کے بعد اس کے اوپر چھاؤں بھی آجائے تو یہ بہترین گروہ کریں گے اور اس کے پتے بھی پرپل ہوتے ہیں بہت خوبصورت پتے ہوتے ہیں اس کے پتے جو ہے دو سے تین فٹ کا اس کا پتہ ایک ایک ہو جائے یہ آپ چیک کریں یہ دو سے تین فٹ کا پتہ اس کا ایک ایک پتہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت زبردست اور بہت ایزی لی کیر ہے بہت ایزی ٹو گروہ ہے اتنا مشکل نہیں ہے بہت یسانی سے آپ گیر بھی کر سکتے ہیں بہت یسانی سے اس کو گروہ بھی کر سکتے ہیں ایک پودے سے آپ کافی سارے پودے تیار کر سکتے ہیں تو اس طریقے کے پودے آپ اپنے گھر میں لاغے لگایا کریں تاکہ ایک پودے سے آپ کافی سارے پودے بھی لگا سکیں اور دوستوں کو گفت بھی کر سکیں اور کسی کو کوئی پوچھ ہی لیتا ہے یار ہمیں یہ پودہ چاہیے ہو تو آپ خود اس کو لگا کے گفت کر سکیں تاکہ ایک پودے بھی کافی سارے تیار ہو جائیں تو آج کی ویڈیو اتنی تھی ملتا ہوں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ نئے ٹوپک کے ساتھ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں ایک پیارا سا چھوٹا سا کمنٹ کر دیا کریں تاکہ اس طریقے کی نئے نئے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے ہو اور آپ کو پودھو گے تب تک کے لئے اللہ نگے پان ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ